بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خوشیاں کب دیتا ہے اللہ خوشیاں اس بات سے نہیں دیتا کہ آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اللہ خوشیاں اس سے نہیں دیتا کہ آپ کی اولاد زیادہ ہو جائے اللہ خوشیاں اس سے نہیں دیتا کہ لوگ آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں اولاد ہوتی ہے لیکن وہ نافرمان ہوتی ہے مال و دولت ہوتا ہے لیکن وہ حرام کا ہوتا ہے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے موہ کی اوپر کرتے ہیں تو ایسی تعریفیں جو ہے ایسی دولت جو ہے ایسی اولاد جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اللہ خوشیہ تب دیتا ہے جب اللہ کی رحمیں اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے اللہ خوشیہ تب دیتا ہے جب اللہ کو راضی کر دیا جائے پھر اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا اور جب اللہ دوست بنا لیتا ہے پھر آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے اللہ رب العزت دوسروں سے ذرا ہٹ کر کرتا ہے جس طرح ہم اپنے دوست کے اوپر اپنے رشتے دار کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہو تو پھر میرا اللہ تو سب سے زیادہ مخلص ہے میرا اللہ تو سب سے زیادہ مخلص ہے تو پھر اللہ تب خوشیہ دیتا ہے اور جب خوشیہ آتی ہے تو پھر مال و دولت بھی آتا ہے میری اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے حضور نے فرمایا کہ تم اگر اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو بابوزو رہا کرو اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو نکاح کر لو اب بظاہر تو یہ ایسی بات ہے کہ اپنے پاس کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں نکاح کر لیں گے تو اور آ جائے گی لیکن ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر آنے والا اپنے حصے کا رزق لے کر آتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو زکاة ادا کرو اب بظاہر زکاة دینے سے مالکن ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے اس رہستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو فجر کی نماز ادا کرو فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرو کہ اس وقت رزق جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے ہمارے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے ہم خود بھی سوئے ہوتے ہیں ہماری خواتین اور بچی بھی سوئے ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو مغرب کے بعد ایک وظیفہ بتا دیا کہ گیارہ مرتبہ سورت کا سر پڑھ لیا کرو اور اگر تمہیں اس سے زیادہ کی استطاعت ہو تو اس سے زیادہ بھی باقی اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہو جب اللہ کے ساتھ اب اپنی لو لگا لیں گے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ اپنی لو لگا لے گا جس طرح دیسی کنسی کا مفہوم ہے کہ بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح اللہ کے ذات جو ہے اس کی رحمت کا باطل تو ہر وقت برسنے کو تیار ہے کوئی طالب تو ہو کوئی مانگے تو صحیح اللہ کی ذات تو دینے والی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی طبیق عطا کرنا اللہ